درود شریف آپ لوگوں کی زندگی میں آ جائے میری ایک ہی ایک تمنہ ہے جتنے ہم سے ملنے والے ہیں جتنے میرے پیر بھائی ہیں ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے درود ایک حصہ نہیں سارے حصوں پر غالب ہو جائے درود درود ہی درود ہے اللہ مسلحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا کام مر کے قبر میں لیڑ گیا تو جو فریشہ آگے بنے یہ وہ یہ جی ہے جو درود پڑھتا تھا نا وہ ہے درود پڑھتا تھا وہاں اس نے ہم کو کام دیا اللہ کی رحمتوں کی پہنچانے کا اور اس کی دلی مقبلت کی دعا کا اب اس سے یہاں کیا کام ہے اس کو تو چھوڑی دینا پڑھتا ہے انشاءاللہ تو فریشتے خبر میں کہیں گے کہ یہ درود پڑھنے والے ہیں سمجھ میں ہے فریشتے خبر میں کہیں گے انشاءاللہ خبر میں آئیں گے دیکھیں گے کہ جو غلام رسول سو رہا ہے اس کا درود جو ہے اس کے چہرے سے چمکتا رہے گا انشاءاللہ درود پڑھنے والے کا چہرہ چاند جیسا چمکنے لگے گا فریشتے دیکھیں گے دیکھو تو صحیح کہ غلام کی غلامی خالی نہیں گئی عاشق کی عاشق کی خالی نہیں گئی دیوانے کی دیوانے کی خالی نہیں گئی آخا پہ درود پڑھنا اس کا رائے گر نہیں گیا تو لہٰذا میں آپ سے ہی کہوں گا کہ زندگی وقت کر دیجئے درود شریف کے لئے